اسلام علیکم سردار جی والیکم السلام سردار جی چودہ گست کا آزادی کا مہین ہے اور اس میں کوئی آزادی کی سیل لگا دیں کوئی سپرم کورس کوئی شادی کورس کوئی تلہ وغیرہ کے اوپر کوئی شاہی کورس کے اوپر اور یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں نے پھر یہ لمبا موٹا چھوٹا پھر یہ لوگوں کے ہتھیں چاہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں کے پیچھے یہ ساڑا سپیشل کورس ہے سپرم کے لیے جس کے ساتھ جن کے ریپورٹ میں پس سیل انفیکشن یا بار بار ر موٹیلٹی زیادہ نہیں ہوتی یہ اس کے لیے بہترین کورس ہے یہ شادی کورس ہے جن کے شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے سپیشل کورس بنایا ہوا ہے ایک شاہی کورس ہے زیادہ یہ عام روٹین چے بھی کھا سکتے ہیں سب پہ میں سپیشل ڈسکونڈ لگا رہا ہوں گا ٹوانٹی پرشنڈ ڈسکونڈ ہے چودہ اگست سے پہلے میں جیڑا بندہ آرڈر دے گا اگر وہ پاہ مہینے بعد منگوا لے ہوئے دو مہینے بعد منگوا لے ہوئے اس کے لیے یہی ٹوانٹی پرشنڈ سکونڈ ہوئے گی اور جیڑے لوگ یہ گلہ کر دے گے لمبائی چوڑائی موٹائی یہ سب غلط گلے کوئی چکر نہیں ہے جو آپ نے ہترستی کیے یا کوئی غلط کام کیے اس کے وجہ سے آپ کی لمبائی کڑ گیا موٹائی کڑ گیا وہ بہتر ہو سکتا ہے یہ سپیشل ڈلہ ہم نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے بہترین ڈلہ اور بہت اثر کرے گا بہترین چیزیں جیڑے بندہ کہتا ہے اے انگلیاں بکھو ایدھے برابر کر سکتے ہیں کدھی بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر اے انگلی چچی انگلی ہے اے برابر کر لو کوئی بھی بندہ نہیں آ سکتا کہ میں انہوں چھوٹا کیا سب غلط گلے کوئی چکر نہیں ہے سب ڈالے ایسے کوئی غلی نہیں ہے یہ چیز جانون ہے اور جانون ہی ہے ایس چیک کر سی نکل جاؤ پراپر کورس کرو شادی کورس کرو شاہی کورس کرو سپرم نہیں ہے سپرم کورس کرو انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرٹھن فائدہ بھی ہوئے گا اور مسئلہ بھی آپ کو حال ہو جائے گا جس نے بھی آنا ہے خالصہ یونانی دوا خانہ لاہور سوچ کر کے آپ ایزی ہو کے دوا خانے دیوے آ سکتے ہو فون نمبر ہے 0303 4333 172 0345 4333 172 اگر ہمارا یوٹیوب چینل آپ لوگوں نے ایک دفعہ نہیں دیکھاتے ضرور جاگے کوئی سسکرائب بھی کر دینا اور ساری ویڈیو دیکھ لینا آپ کو بڑی اچھے چیز انفرمیشن مل جائے گی اور آپ اس جنجڈ سے نکل جاؤ گے جنجڈ میں آپ پڑے ہو یہ نہیں ہوں تھا وہ نہیں ہوں تھا ٹائم کیسے بناوں گے سکتے کس طرح بناوں گے عام انسان کی کتنی ٹائم ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے سب کچھ وہاں پہ میں نے معلومات دیئے ایک ایک ویڈیو الگ الگ بنائیے آپ جا کے وہاں پہ ویڈیو دیکھو اور سمجھ آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ اس جنجڈ سے ہی نکل جاؤ گے اور بہتر حالے کے دوا خانے دیاؤ چک کرواؤ اس کے بعد دوائی لاؤ